نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری عدا مسواق شریف اس کے فوائد بھی اطبعہ نے بھی ذکر فرمایا ہے محدثین نے بھی احادیث کے شروع میں اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ مسواق کے فائدے کیا کیا ہیں اس کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ آپ کی خدمت میں ارز کرو ہم میں سے ہر ایک کی تمنہ صرف یہاں کے حاضرین کی نہیں بلکہ جو بھی مسلمان ہیں نا ہر مسلمان کے دل کی تمنہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ایمان ہی پر خاتمہ تو مسواق کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ جو مسواق کا عادی ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا بہت بڑا فائدہ ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مسواق کرنے سے پائیریہ سے حفاظت ہوتی ہے پائیریہ کہا جاتا ہے گندہ دہنی کو مو سے جو بدبو آتی رہتی ہے بعض اوقات کو قریب آتا ہوگا بات کرنے کے لیے تو یکدم مو ایک طرف کر لیا جاتا ہے یا اس کے بعض اوقات جانے کے بعد یا دل میں ویسے بات آ رہی ہوتی ہے یا یہ کیسا عجیب سا آدمی ہے اس کے مو سے بو آ رہی ہے تو مسواق کا عادی گندہ دہنی سے نجات پا لیتا ہے مسواق جہاں دانتوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے صفائی کے ساتھ ساتھ دانتوں کی تقویت کا باعث بھی مسواق سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور صرف دانت مضبوط نہیں ہوتے اس کے علاوہ مسواق کرنے سے کئی اور طبی فوائد بھی موجود ہیں مہدے کی تقویت کا سبب ہے کھانا اچھی طرح سے حضم ہو جاتا ہے مسواق کی برکت سے مسواق کرنے سے آنکھوں کی روشنی یہ قائم رہتی ہے مسواق کے فوائد میں سے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی گئی کہ جسم میں مختلف رگیں ویرہ ہیں یہ سب اپنے طور پر صحیح صحیح کام کرتی رہتی ہیں مسواق کی عادت بنانے کی برکت سے جو مسواق کرنے والا ہے اس کے جسم کے اعزاء صحیح و سالم رہتے ہیں مسواق کے فوائد ہی فوائد ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری ادا کو ادا کرنے والے بنیں مہینگے Shu سن مہینگوں